من ساما رمضان من معتباہ ہن ست stacking شموال جس میں رمضان کے تیس روزے رکھے ہے جس میں رمضان کے تیس روزے رکھے اور اس کے بعد رمضان ز ABC کے بعد شموال کچھ چھے روزے رکھے ہیں انہوں نے پورے سال کے دویا روزے رکھے ہوں پورے سال کے روزوں کا عجو سوار ہنے ملے گا پورے سال کے روزوں کی فیصلیلت ہنے حاصل ہوگی پورے سال کے روزوں کی نیتیاں اور سوار انہیں آخر ہوگا اس بات تو وہ حق داروں مستحق ہوں گے رمضان کے تیس روزے رکھنے کے بعد شوائل کے چھے روزے رکھنا اس کے لیے میں بتا دیں میری بھائی کہ ہم نے اگر کسی روزوں کی بنا پر رمضان کے مکمل تیس روزے نہیں رکھے ہیں کوئی بیماری آگئی یا کوئی سفر لاحق ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہم مکمل تیس روزے نہیں رکھ سکے درمیان کے کچھ روزے ہم سے فوق دے رہے تو آپ مکمل کیجئے اور اس کے بعد آپ شوائل کے روزے رکھیں اور اگر یہ اس بات جنجائش یہی ہے تو ایسے صورت میں آپ انشاءاللہ چاہلا شوائل کے روزے رکھیں اور اس کے بعد جب آپ کو جنجائش ہو گی اس وقت آپ اپنے فوج داروں کا احترام کر لیجئے گا چنانچہ حضرت امام عائشہ اور بھی اللہ مانا کرنا دیئے رمضان کے جو روزے مجھ سے فوق ہو جایا کرتے تھے میں عام طور پر ان کی قضاء آنے والے رمضان سے پہلے شعبان میں کیا کرتی تھی باب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جویٹی بی بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو لازم پکنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل کو لازم پکنے والی حیرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو مضبوطی سے اس کے طابق رہنے والی ہمائشہ ربی اللہ و نا ضرور بشلاللہ کے روزے رکھی تھی اور رمضان میں جو روزے پہت ہوتے تھے ان روزوں کے قضاء آنے والے شہدان میں کرتی چلی باقی شوال کے روزے چونکہ اس کے لئے بخت مقرر ہے شوال گزرنے کے بعد یہ قبیلت ہمیں آخر لیے پائے گی ہم شوال کے روزے ہم سے گرچے رمضان کے روزے پہت ہو چکے ہیں ہم شوال کے روزے رچھیں اور اس کے بعد رمضان کے روزے اپنے اتطاعت کے متاجر جب میں گنجائش ہوتی ہے اس کے قضاء ہم سے